بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز تو فرنڈز امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا رحم و کرم جاری رکھے اور میری ریاج کی جو ریسپی ہے وہ ہے گرین چکنٹی کا مسالہ امید کرتی ہوں آپ پورا ویڈیو ضرور دیکھیں گے تو چلے شروع کرتے ہیں تو چکن لیا ہے میں نے ایک کلو اور میں نے آنڈس ہری میرچے اور ایک گٹی ہرا دھنیا لے لیا ہے اور اسے پیس لینا ہے اور چکن کو میں نے دھو کر پانی نکال کر رکھ لیا تھا تو جو ہم نے ہرا دھنیا اور ہری میرچ پیسی ہے اب اس میں ملا دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم اس میں ملائیں گے ایک چمچ گرم مسالہ پاورڈر اور ایک چمچ دھنیا پاورڈر دو چمچ ہم اس میں ڈالیں گے دہی نمک ہز بے ضرورت اور ہم اس میں ملائیں گے ادھرک لسن کا پیسٹ ایک چھوٹا چمچ اس میں کالی میرچ کا پاورڈر بھی ڈالنا ہے جو میں آگے ڈالو گئے آپ چاہیں تو اسی وقت بھی ڈال سکتے ہیں تمام چیزوں کو اچھی طرح سے ملا لینا ہے میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں تھوڑا سا گرین فوٹ کلر آپ چاہیں تو سکیپ بھی کر سکتے ہیں تو جیسا کہ میں نے کہا تھا اس میں ایک چھوٹا چمچ کالی میرچ کا پاورڈر بھی ڈال کرنا ہے آپ شروع میں بھی کر سکتے ہیں اور ابھی بھی کر سکتے ہیں تمام چیزوں کو ملا کر ہم اسے آدھا سے ایک گھنٹہ رکھ سکتے ہیں دو گھنٹہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن پھر حال میں آدھا گھنٹہ کے لیے اسے رکھ دوں گی ڈھک کر تو آدھے گھنٹے بعد یہ فرائے کرنے کے لیے تیار ہیں چلے پر میں نے رکھ دیا ہے ایک پین اور اس میں ڈال دیا ہے ایک چمچ تیل اور تیل کی گرم ہوتی ہے ایک ایک پیس کو اس طرح سے پین میں ڈالتے جائیں گے اور اسے تیز آج پر فرائے کریں گے کیونکہ اگر ہم دیمی آج پر فرائے کرتے ہیں تو یہ بہت سارا پانی چھوڑ دے گا اور اس کا جو ٹیکسچر ہے وہ خراب ہو جائے گا تو اسے تیز آج پر ہی فرائے کرنا ہے اور میں اسے ڈھک دوں گی اور یہ جو مسالہ بچ گیا تھا اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے اسے ہم بعد میں گریبی میں استعمال کریں گے تو تین چار منٹ ہو گئے ہیں اور اب میں اسے کھول کر دیکھتی ہوں تو اب اسے پلٹ دینا ہے تاکہ دوسری سائٹ سے بھی اچھی طرح سے پک جائیں تو فرینڈز ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیں کوئی محنت نہیں لگتی اور اگر آپ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کو اچھی سے اچھی ریسپیز دیکھنے کو ملیں گی اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی تو وہ بھی بتائیں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پانچ منٹ میں نے اسے اور ڈھک کر پکا لیا ہے اور اب اس کا پانی خوشک ہو چکا ہے تو ہلکا سا اسے بھون لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اسے چولے سے اتار لیں گے یہ آدھے گل چکے ہیں جو تھوڑی بہت کسر ہے وہ ہم اسے گریوی میں پکا لیں گے تو اب ایک دوسری کڑھائی میں میں لے رہی ہوں تین سے چار چمچ تیل اور اس میں ڈال دینا ہے کچھ ثابت مسالے جیسے کہ میں نے ڈال دی ہے چار الائچیاں آٹھ دس کالی مرچیں تین چار لاؤں گے اور جب یہ تڑکنے لگے میں اس میں ڈال دوں گی بھارک کا ٹیوی پیاز یہ دو عدد میڈیم سائز کی پیاز ہے دو لاؤں مرچیں میں نے اس میں ڈال دی ہیں اور انہیں اسی طرح سے ساٹے کرنا ہے بہت زیادہ ہم فرائی نہیں کریں گے بس ہلکا سا جیسے ہی کلر آنا شروع ہوگا ہم اس میں اٹ کر دیں گے ایک چمچ ادھرگ لسن کا پیسٹ ایک چمچ دھنیا پاوڈر ایک چمچ گرم مسالہ پاوڈر ہلدی اور لاؤں مرچ ہم اس میں نہیں ڈالیں گے انہیں بھی ہم کچھ دیر بھون لیتے ہیں تو یہ کچھ دیر بھوننے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے دو تین چمچ دہی دہی آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ زیادہ گری بھی بنانا چاہتے ہیں تو دہی کا زیادہ استعمال کریں اور اسے بھی کچھ دیر فرائی کر لینا ہے تو یہ جو ہرہ مسالہ بچ گیا تھا اسے اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے آپ کو جتنی گری بھی رکھنی ہے اتنا ہی پانی ڈالیں میں نے اس میں ایک کپ پانی ڈالا ہے اور نمک ڈال دینا ہے تو کچھ دیر پکا لینے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی فرائی کیا ہوا چکن تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں گری بھی ہماری اوبل رہی ہے تو اسی میں ہم ڈال دیتے ہیں فرائی کیا ہوا چکن اور اسے ڈالنے کے بعد ڈھک کر اسے پانچ چھ منٹ ہم پکائیں گے یا اگر آپ کا چکن زیادہ نہیں گلا ہے تو کچھ دیر آپ زیادہ پکائیں تو تقریباً پانچ چھ منٹ بعد جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تیل بلکل اوپر آ چکا ہے اور گریوی بھی کافی تھیک ہو گئی ہے تو بس اب گیس آف کر دینی ہے اوپر سے اس میں ڈال دینی ہے تھوڑی کریم تو آخر میں آپ اسے کوئلے کا دھما بھی دے سکتے ہیں اور یہ بلکل تیار ہے کھانے کے لیے تو فرینڈز میری ویڈیو کو پوری دیکھنے کا شکریہ موسیقی موسیقی